موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے زیکر دس تک کیوں ان سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک پنجاب آؤٹ آف کنٹرول کسوروار اسمان بزدار نہیں پنجاب میں انتظامی ناہلی کا اصل ذمہ دار کون ہے اسمان بزدار اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کر رہے ہیں اصل کسوروار حقائق سے نظریں کیوں چورا رہے ہیں یہ بڑا ہم سوال ہے اور یہ سوال آج کی پرگرام میں اٹھائیں گے چھٹی کے روز خیبر پختونخواہ میں تین وزراء کی چھٹی ناراض ممبران کپتان کو رازی کرنے کے لیے سرگرم کیا بغاوت کے آثار کم ہو گئے ہیں کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ اور سیوئر صوبائی وزیر کے درمیان تلخ قلامی کیوں ہوئی جائزہ لیں گے کہ صوبے میں کون کتنا مضبوط ہے ریلوے سے کرپٹ ادارہ کوئی نہیں عدالت ریمارکس کو وزیر ریلوے کتنا سنجیدہ لیں گے شیخ رشید احمد اپنی وزارت پر توجہ کیوں نہیں دیتے یہ معاملہ بھی آج کی پرگرام میں اٹھائیں گے اور ملک میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافات سینٹ میں ہوش ربا انکشافات میرے ریاست ریاست مدینہ میں ننے پھولوں کو تحفظ کیسے ملے گا بظاہر ایمپوسیبل دکھائی دینے والا مشن وزیر اعظم عمران خان کی برک رفتاری اور طوفانی دوروں سے اپوسیبل ہوتاوا دکھائی دے رہا ہے جہاں وزیر اعظم نے ایک حکم کے تحت اپنے ہی ہیرو کو زیرو بنا کر اپنا وزن وزیر اعلا خیبر پختون خان کے پلڑے میں ڈالا ہے وہی وسیم اکرم پلس یعنی عثمان بزدار پر اپنے اعتماد کی مہر سبت کرنے کے بعد میرے ریاست یعنی وزیر اعظم پاکستان شہانہ انداز میں شہر قائد پہنچے ایک نہیں دو نہیں ایک درجن نہیں بلکہ دو درجن سے زائد گاڑیوں کے کافلے کے ہمراہ گورنر ہاؤس داخل ہوئے وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس پہنچتے ہی سیاسی بیٹھک بھی سجالی اب اس تمام تر سیاسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پنجاب کا رخ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان تنقید کی زد میں آئے اپنے وسیم اکرم پلس کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے وہ کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے شکوے شکایات سنی لیکن ساتھ ہی انہوں نے واضح الفاظ میں پیغان دیا کہ وہ پنجاب میں عثمان وزدار کو نہیں ہٹائیں گے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا یہ پتہ ہے سازش کون کہاں سے کر رہا ہے عثمان وزدار کو ہٹایا تو اگلا وزیر اعلا بھی بیس دن نہیں چل پائے گا اسے بھی اسی طرح ہٹا دیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان نے جب عثمان وزدار کو وزیر اعلا کو امیدوار نامزد کیا تھا اسی وقت اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا جس میں انہوں نے عثمان وزدار اعلا لگانے کی وجوہات بیان کی تھی جس وقت وزیر اعلا پنجاب عثمان وزدار نامزد ہوئے تھے دوستوکہ وزیر اعظم پاکستان ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتا ہے سردار عثمان وہ واحد ایم پی ہے جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری وزن ہے کہ ہم نے نچلا طبقہ بھی اٹھانا ہے ہم نے پاسماندہ علاقوں کو بھی اوپر لے کے آنا ہے یہ انشاءاللہ جو ہماری وزن ہے تحریک انصاف کی اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ایماندار صوبے کا چیف منسٹر زبردست کام کرے گا اور ہماری وزن پر پورا ہوں عثمان وزدار کے گھر میں بجلی نہیں ہے وہ پاسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے امید ہے کہ وہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے تحریک انصاف کے سینر عراقین نے بھی کپتان کے اس فیصلے کا احترام کیا لیکن پنجاب میں تحریک انصاف کے اقلدار کے سو روز مکمل ہونے کے بعد ہی پارٹی کے اندر سے وزیراعلا کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کیونکہ پارٹی اہدہ داران کا خیال تھا کہ عثمان وزدار صوبے کے عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے یہ آوازیں اٹھتے ہی وزیراعظم ایک بار پھر میدان میں آئے اور اپنے انتخاب کو درست قرار دیا وزیراعظم پانجاب سو روز گزرنے کے بعد وزیراعلا عثمان وزدار کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے وہ بھی دیکھنی تھے وزیراعلا سادہ آدمی ہیں وزیراعظم تو ڈیلیور سال سے وزیراعلا عثمان وزدار کی تعریفیں کرتے ہیں حالانکہ سارے عرصے کے دوران اس اصنابے عثمان وزدار بارہا اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے رہے ہیں پچھلے ادوار میں پچھلی نشستوں میں کھڑے ہونے والے عثمان وزدار کو وزیراعلا بنا دیا گیا ان کا موازنہ شہباز شریف سے کرایا جانے لگا انہیں وسیم اکرم پلس کہا گیا حالانکہ جب وزیراعلا عثمان وزدار اپنے ہی وزراء کے ہمراہ جنوبی پنجاب میں پہنچے تو اپنے ہی وزراء کی جانب سے عثمان وزدار کا کس طرح موازنہ شہباز شریف سے کرایا جانے لگا انہیں کیسے مطارف کرایا جانے لگا اس کی ایک جھلک بھی دیکھ لی جائے سبائی وزیر خورا کے سمی اللہ خان وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پنجاب میں شہباز شریف ہوتے تھے ویسے ہی عثمان وزدار ہیں وزیراعلا عثمان وزدار پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے صوبے کا نظام چلانے کے قابل نہیں ہیں انہیں وزارت اعلیٰ کے اسرار اور رموز کا بھی علم نہیں ہے ان سے صوبے کا نظام نہیں چل پائے گا وہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان ان کی تبدیلی پر بلکل بھی راضی نہیں ہے وزیراعلا خود اپنے بارے میں کیا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزیراعلا عثمان وزدار اپنے بارے میں کیا رہے رکھتا ہے مامر آئی جی صاحب سے اسلام دینا شایدات جوڑی ہے وہ دیر دھیانی تھی یا آپ نے دیکھا رہے ہیں کیا سنوڑی ہے اصل میں میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں تو یہ دسپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے عثمان وزدار برملہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں وزیراعلا عثمان وزدار اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کو تسلیم کر رہا ہے ان کے نظریک وہ بھی سیکھ رہے ہیں وہ انڈر ٹرینڈ ہیں پانچ سالہ اسمبلی کی مدت میں کیا ڈیڑھ سال وہ سیکھتے ہی گزاریں گے یہ ایک بڑا سوال ضرور ہے تاہم وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری نے اس سوال کا جواب دیا تھا وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی چودری کا اس تمام تر سیاسی صورتحال جو پنجاب کے اندر برپا ہے وزیراعلا عثمان بزدار کو لے کر اس پر کیا تبصرہ کر رہے تھے وہ بھی دیکھ لی جائے اتحادی ناکھوش ہے اپنی پارٹی ناکھوش ہے سب ناکھوش ہیں ہٹاتے کیوں نا باس آجی تک اٹھ گیاں گے کہ آپ نے کوئی خیال کرو آپے انہوں پہ انہوں پہ استیفہ کر کے چلا جائے اس کو دیکھ رہا ہم کو غور گیا اسمان بزدار صاحب کے لیے فواد صاحب کا یہ پغام ہے کہ جسرکار انہوں پہ خیال کر لو اوٹے انہوں چھرمو شرمی تنوں نہیں ہٹا رہے اگر تسیہ فیصلہ کر لو زیادہ بہتر ہے یہی پغام ہے نا آپ کا تیار تگڑے ہو جائے اپنا معاملہ ٹھیک کرے سدھارے سارے کا ڈیلڑھ سال میں بھی تک ٹھیک نہیں ہوا اب وزیرعظم پاکستان عمران خان تو وزیرعالہ عثمان بزدار کو نئی تبدیل کرنا چاہتے لیکن فواد چوتری کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار خودی خیال کر لیں خودی سرنڈر کر لیں وزیرعظم اور تحریک انصاف کے رہنما وزیرعالہ عثمان بزدار کے دفعہ میں میدان میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عثمان بزدار کون ہیں لیکن ہم وزیرعالہ عثمان بزدار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور وزیراعظم ان کو کیوں ہٹانا نہیں چاہتے وزیراعلا عثمان بزدار ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دوزار ایک میں مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی تونسا شریف کے زلاناظم بنے بعد ازا دوزار آٹھ میں کاف لیگ چھوڑ کر مسلم لیگ نون جوائن کی دوزار تیرہ میں صوبائی انتخابات میں حصہ لیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے عثمان بزدار جنہیں کبھی بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا موقع نہیں ملا جو مسلم لیگ نون کے دور میں پچھلی صفوں میں نظر آتے رہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت ساری تصاویر موجود ہیں جہاں دور دور تک عثمان بزدار رکھائی نہیں دے رہے کہیں پچھلی صفوں پر کھڑے ہیں انہیں اچانک سے ایک دم ہی اہم صوبے کی ذمہ داری دے دی گئی ابتدا میں خیال کیا جارہا تھا کہ تحریک انصاف کو ڈی جی خاند سے بھرپور ووٹ ملایا ہے جس کی وجہ سے اسی ڈویئن سے وزیراعلا بنایا گیا ہے ماہرین کا یہ بھی خیال تھا کہ وزیراعظم نے صوبے پر کنٹرول رکھنے کے لیے انتظامی طور پر کمزور فرد کو وزیراعلا بنایا ہے تاکہ وفاق سے یہ نظام چلایا جاتا رہے لیکن اس وقت وزیراعلا کو ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ووٹ کی برتری سے وزیراعلا ہیں یقین ہے اس وجہ سے نہیں ہٹائے جا سکتا اور موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک انصاف کے لیے نئے امیدبار کو کامیاب کرانا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے لیکن کیا وزیراعظم نے کبھی سوچا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں وزیراعلا کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں کیا انہیں یہ مشورہ نہیں دیا گیا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی ناکامی کے اثرات پورے پاکستان میں اُبر سکتے ہیں وزیراعظم اس بار مزدار کا برقرار رکھنے پر کیوں مزد ہیں اصل حقائق کیا ہیں کہ جو تنقید کے باوجود وزیراعلا کو برقرار رکھا جا رہا ہے یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں اسی باروں میں بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار آسمار شہرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آسمار صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے وزیراعظم پاکستان نے ایک بار پھر اپنے اعتماد کی مور سبت کیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار پہ تو کیا اس سے اتحادیوں کے جو تحافظات تھے وہ دور ہو جائیں گے ایون اپنے جو وزراء کے اپنے ایم پی ایس کی جو تحافظات ایک فورڈ بلوک سامنے آ رہا تھا وہ تحافظات دور ہو گئے اور اگر اس کو سبب کرے تو یہ سمجھا جائے کہ جو تبدیلی کے بادل منڈلا رہے تھے پنجاب پر جس کی بازگش شنائی دی رہی تھی وہ بادل چھٹ جائیں گے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بادل جو ہے وہ چھٹ گئے ہیں یا چھٹ جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ ایک فوری طور پر ایک ڈسپرین کی گولی دی گئی ہے لیکن مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا جو ناراض اراکین ہے وہ ناراض وزی ایم سے نہیں ہے وہ ان چیف سیکٹری صاحب سے ہیں جن کو کے لگایا گیا ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ پرابلم ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمان اور جو منتخب لوگ ہیں ان کو اہمیت دی جانی چاہیے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے بھی قائم ہو چکے ہیں تو ایک طرح سے یہ جو مسئلہ ہے یہ ابھی تک کارپٹ کے نیچے ضرور گیا لیکن یہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ وزیراعظم اپنے ہی ٹیم کے میمبر کو جو کہ ان کے بزدار صاحب جسیم اکرم پلاس ہے ان کو کیسے وہ پسے پشت ڈال سکتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے باقی تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک سخت میسید دیا ہے دوسری طرف جو ہے وہ آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آئی جی کے خلاف جو ٹیپٹی سپیکر پنجاب کے تھے ان کے دیکھنے میں آئی جب سپیکر صاحب نے آئی جی صاحب کو طلب کر لیا آئی جی صاحب نہیں آئے لیکن ظاہر ہے کہ سپیکر پرویزل آئی صاحب ہے اور جس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اس میں نیچلی یہ تحافظات موجود ہیں کہ جو چیف سیکٹری صاحب ہیں ان کے اور جو آئی جی وغیرہ یعنی پولیس ہے ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو چکی بلکل ٹھیک ہے اس میں آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری والا جو معاملہ ہے مجموعی طور پر بیروکرسی کو انسٹرکشن ضرور دی ہے کہ وہ ہماری ٹیم کے ساتھ جو اپنی کواڈینیشن ہے اس کو بہتر بنائیں لیکن جہاں آپ بات کر رہی ہیں کہ اپنے وسیم اکرم پلس کو پسے پشت نہیں ڈال سکتے تو جب وسیم اکرم پلس خود یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں اور پھر فواد چودری صاحب کا ایک خط جو ہے وہ سامنے آتا ہے پھر کافلیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایمپاورڈ چیف منسٹر چاہیے ہمیں ایسا چیف منسٹر چاہیے جو بائے اختیار ہو جو بات آپ کر رہی ہیں یقیناً وہ کئی نہ کئی بیروکرسی کے ساتھ وہ اتنا زیادہ رٹ سٹراغ نہیں ہے جیسی شباز شریف صاحب کے دور میں تھی یا خود وزیرعالہ جب چودری پرویز علائی تھی تو اس وقت تھے یقیناً ان کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا تو آخر کونسی ایسی مجبوری ہے کہ اپنے وسیم اکرم پلس کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ظاہر ہے کہ دیکھئے پرائیم منسٹر کے پاس جو ہے وہ ایک طرح سے صورتحال جو ان کے نمبر کی گیم ہے اس کے اندر کیونکہ پنجاب کے اندر ان کی کوالیشن گورنمنٹ ہے اور وہ کسی طور پر بھی اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ایمین ایس کو ایمپی ایس کو جو کہ بہت فریجائل گورنمنٹ ہے اور کم میجوریٹی ہے اس کے ساتھ وہ اس کو فراب کر سکتے وہ ان کو پسے کچھ نہیں ڈال سکتے یہی وجہ ہے کہ جو میسیج انہوں نے کیپی میں دیا ہے وہ پنجاب کے اندر وہ میسیج نہیں دے سکتے ہیں اور یہی وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں کے نام پتا ہے جو کہ وزیراعلا بننا چاہتے ہیں لیکن میں وہ نام نہیں بتاؤں گا تو کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر جو کہ اتنا سٹرونگ ایکشن کے بھی میں لیتے ہیں وہ یہاں پہ وہ ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ ایکشن نہیں لے سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس وہاں میں مجوریٹی نہیں ہے اور اگر وہ بلدار صاحب کو ہٹاتے ہیں تو وہ کس کو لے کے آئیں گے اگر وہ چیف منسٹر آتے ہیں پرویز علائی صاحب تو ایک بہت ہی سٹرونگ چیف منسٹر وہ بلدار صاحب جیسے چیف منسٹر نہیں ہوگے اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر کا چلنا ممکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ بلدار صاحب کے ساتھ چل رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب سے ان کے پارٹی کا وزیراعلا کا ہٹ جانا اور کسی اور پارٹی کا وزیراعلا بن جانا یعنی جو ان کے اتحادی ہیں جن کے پاس کم مجوریٹی ہے وہ ان کے لیے آگے جا کے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکل جیسے بلوچستان کا ایشو ہے وہ کافی حد تک سیٹلڈ ہو گیا ہے لیکن وہ جو کیپی کے اندر پرابلم بنایا ہے جہاں پر کپتان نے بھئی جنبش کلم اپنے ہیرو کو زیرو بنا دیا عاطف خان اور بشمول ان کے تین وزراء ہیں جن کو کیابنٹ سے فارق کیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیک فائر کر سکتا ہے یا اسی طرح سے رہے گا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے کیپی کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے حکومت کو ظاہر ہے کیپی کے اندر تو ان کے کافی زیادہ مجوریٹی ہے ان کے پاس لہذا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور دوسری طرف سے تاپل کرنے کے لیے یا سی ایم کو ہٹانے کے لیے ان کو کم از کم جو ہے وہ سیونٹی فائیو کی مجوریٹی چاہیے جو کہ اپوزیشن مل کے بھی وہ اتنی مجوریٹی نہیں بنا سکتی چاہے جائے کہ پی ٹی آئے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا کوئی ریولٹ ہو جائے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ ان کے بغاوت ہو جائے تو لوگ جو ہے وہاں سے ٹوٹ کے فارول بلوک کے اندر آ جائے اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عاطف خان اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ رشیدار ہیں آپس میں اور وہ رشیدار جو تھے وہ پورا گروپ تھا آٹھ یا نو کا جو کہ بعد میں جو ہے وہ مر جوا تھا پی ٹی آئے کے اندر لہٰذا یہ ایک قرار سے دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک سٹرانگ میسج اس لیے دینا بدتا تھا پرائم منسٹر کا لیکن وہ اپنی ریٹ کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اور کے پی کے کی ذریعے سے یعنی جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہو تین او تس لاؤ نو نو انہوں نے وہ کام وہاں پہ کیا ہے کہ انہوں نے کے پی میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈانڈ پٹ کر کے انہوں نے پنجاب رہو پاک کے اندر ناراض ہے ان کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے تو لاؤڈ ان کلیر میسج ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ چیزیں انڈر کارپٹ ضرور یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس سے نظر چنا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد دوبارہ یہ سر اٹھاتی رہیں گی اور پھر اس کے ساتھ کتنی دیر تک چل سکتے ہیں پرائم منسٹر انہوں کی ضرورت یہ ایک طرح سے اس کو فیس کریں گے یہ کہ بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آسمان شیرازی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سترزیہ کار آسمان شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک تیمپریری ریلیف ضرور ہے یہ وقتی طور پر ایک دسپریل ضرور دی گئی ہے لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے کوئی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا اور اس سے ابھی جو تبدیلی والا معاملہ یہ تبدیلی کے جو بادل مندلا رہے تھے پنجاب کے اوپر وہ چھٹے نہیں ہیں ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیپی کے اندر جو اس طرح پرابلن چل رہے ہیں اور وہاں پر تین وزراء کی چھٹی کے روز چھٹی کرائی گئی ہے اس معاملے کو اٹھائیں گے ہمارے ساتھ میں وزیراعظم اپنوں کو منانے اتحادیوں کے شکوے دور کرنے اور آپوزیشن کو دن میں تارے دکھانے کے مشن پر گامزن ہیں انہوں نے جہاں پنجاب میں عثمان بلزدار کی جگہ کسی اور کو کمان دینے کی سختی سے مخالفت کی ہے سازشوں کی بہکنی کا عظم دورایا ہے وہی چیئرمن سینٹ کے ذریعے بلوچستان نے اختلافات ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے خیبر پختون خاقہ بینہ میں اختلافات کی باتیں چل رہی تھی انہی خبروں کو ختم کرنے کا وزیراعظم نے سب سے خطرناک طریقہ ایکار اختیار کیا سبائی حکومت نے سینئر وزیر عاطف خان جو پاکستان تحریک انصاف کی پوسٹر وائی بھی سمجھے جاتے ہیں وزیر سید شہرام خان اور وزیر مال شکیل احمد پر گروپ بندی کا الزام لگاتے ہوئے کابینہ سے فارق کر دیا ان وزراء کو فارق کرنے سے کابل یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ وزیر اعلی محمود خان کے خلاف ناراض وزراء نے گروپ بنا لیا ہے اور ایک دھڑا موجود ہے جو وزیر اعلی محمود خان کو ہٹانا چاہتا ہے تاہم ناراض وزراء کا موقف تھا کہ حکومتی فیصلوں میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور ان معاملات پر ناراض وزراء نے وزیر اعلی محمود خان کے سامنے معاملہ اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا ذرائے بتاتے ہیں کہ آتف خان کی جانب سے وزیر اعلی محمود خان کی کوشش کی گئی لیکن وزیر اعلی محمود خان نے اجلاس بھی ہرا تھا اور قابلہ اجلاس میں سیڈئر سبائی وزیراتف خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان محمود خان کے درمیان نوک جنوک کی خبریں بھی سامنے آئیں لیکن وزیر اطلاع شاکف یوسف زئی میں ان خبروں کی سختی سے تردید کی وزیر اطلاع اتنا کہہ گئے کہ اگر کسی کو حکومتی اعتراض ہے یا کوئی معاملہ ہے تو وہ عمران خان سے بات کر سکتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر سبائی سپوز میں اگر کسی چیز سے مجھے اختلاف ہے اور میں وہ بات بتاؤں کہ جی مجھے اس کام سے اختلاف ہے تو اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ حکومت تقسیم ہو رہی ہے حکومت تو وہی ہے جو عمران خان نے بنائی ہے یہاں پر کیبینٹ جو بنائی ہے جو وزیرالہ انہوں نے چنے وہی ہے جس دن جب تک عمران خان کے اعتماد ہے وہ شخص وزیرالہ رہے گا اب آتف خان گروپ کے اختلافات کی کہانی کچھ یوں ہے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات نے جب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں دوسری بار حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تو دوبارہ حکومت بنانے کے لیے پرویز خٹک سمیت قومی اسمبلی کے سپیکر اصد کیسر اور ساتھی سینئر سبائی وزیر آتف خان کے نام سامنے آئے لیکن وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں پرویز خٹک اور اصد کیسر مضبوط امیدوار تھے پی ٹی آئی کو وفاق میں حکومت سازی کے لیے عراقی نے قومی اسمبلی کی ضرورت پڑی تو قومی اور سبائی اسمبلی کی بیق وقت نشستیں جیتنے والوں کو سبائی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کے ہدایت کی گئی جس پر پرویز خٹک اور اصد کیسر سبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ کر وفاقی حکومت کا حصہ بن گئے خیبر پختونخواہ میں وزیر آلہ کے اہدے کی دوڑ میں آتف خان مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آنے لگے آتف خان چونکہ عمران خان کے زیادہ قریب رہے اور ان کی لابی زیادہ مضبوط سمجھی جاتی رہی اس لیے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ آتف خان وزیر آلہ بن سکتے ہیں اور کسی حد تک آتف خان لابنگ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے لیکن وفاق میں آتف مخالف گروپ نے ایسا نہیں ہونے دیا گزشتہ روز وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری نے پرگرام نسیم زہرائیٹ ایپ میں گفتگو کے دوران آتف خان کو وزیر آلہ وقف کی حمایت کی فواد چودری جو وہاں وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی مخالفت کر رہے تھے وہ کیپی میں آتف خان کے وزیر آلہ بننے کی کس طرح حمایت کر رہے تھے اس پرگرام میں کیا کہا انہوں نے اس کی ایک چلک آپ کو دکھاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے جو لوگ بھی پولٹکس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی امبیشنز رکھتے ہیں اگر آتف خان چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں تو بننا چاہتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے دیکھیں صرف ایک لیڈر پی ٹی آئی میں عمران خان لیڈر ہے باقی تو سب کو جو ہے وہ برابری ہے نا چھوٹے کوئی چھوٹا لیڈر ہے کوئی بڑا لیڈر ہے باقی تو سارے برابری ہیں عمران خان کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے باقی میرے اپنی ذاتی رائے میں میرا ابھی محمود خان صاحب سے تو خیر میری بات نہیں ہوئی ہے لیکن میرے خیال میں جو گروپ ہے بیسٹ جو پولٹکس ہوتی ہے اس وہ انکلوشن کی پولٹکس ہوتی ہے اب وزیر اعلیٰ کی دور میں جن شخصیات کے نام سامنے آ رہے تھے ان میں وزیر اعلیٰ محمود خان کا نام شامل نہیں تھا وزیر اعلیٰ کا نام شامل کرنے سے چند روز قبل ہی محمود خان بھی وزیر اعلیٰ کی دور میں شامل ہو زرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کابینہ میں توسی اور وزارتوں کی رد و بدل کے فیصلے نے کیا ہے اتنے عرصے سے ناراض ذراکین کے اندر جو لاوہ پک رہا تھا وہ سامنے آ گیا ہے آتف خان اور شہرام خان چونکہ قریبی ساتھی ہیں اس لیے شہرام خان سے بلدیات کا محکمہ لے کر سہت کی وزارت دینے کے حوالے سے بھی خفگی کا اظہار کیا گیا کابینہ کی اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے اس میں آتف خان نے کابینہ کے معاملے پر اپنی شدید ناراضی کا اظہار کیا اور ڈیڑھ سال کے عرصے میں دل میں رکھی باتیں سب کہہ ڈالی اس وقت وزیر اعلی محمود خان کی پوزیشن مستحقم سمجھی جا رہی ہے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعلی محمود خان کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے وزیر اعلی محمود خان کو عثمان بزدار پلس بھی کہتے ہیں جا عثمان بزدار کو وزیم اکرم پلس کہتے ہیں تو کیپی میں وہ محمود خان کو عثمان بزدار پلس کہتے ہیں وزراء کے خلاف کارروائی اس سے قبل بھی کی جا چکی ہے گزشتہ دور حکومت میں جب زیاولہ افریدی نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویس خٹک کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تو نقصان زیاولہ افریدی کو اٹھانا پڑا اسی لئے آتف خان کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ زیاولہ افریدی بننے کی کوشش نہ کرے لیکن معاملہ بھگڑ گیا اور چھٹی کے روز تینوں وزراء کی چھٹی کرا دی گئی ذرائع بتاتے ہیں کہ کابینہ سے تین وزراء کو نکالے جانے کے فیصلے کے آفٹر شاکس ابھی باقی ہیں اور آنے والے دنوں میں کابینہ سے فارغ ہونے والے وزراء کے ساتھ گروپ کا حصہ بننے والے عراقین اسمبلی کو بھی شوک آز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پارٹی کی جانب سے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شوک آز نوٹس جاری کیا جائے گا اختلافات کا معاملہ کابینہ میں ہی نہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر مشتاق گنی اور ڈیپیٹی سپیکر محمود جان کے درمیان بھی چل رہا ہے اسمبلی میں کچھ معاملات پر سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے درمیان بات نہیں بن پا رہی ہے اس لیے سپیکر نے بھی معاملہ بڑوں کے سامنے اٹھا لیا ہے ڈیڑھ سال کے کم عرصے میں حکومتی معاملات پر اختلافات کی باتیں سامنے آ گئی ہیں لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کے درمیان ایسے لمحات میں خیبر پختونخواہ کابینہ میں معاملات صدھار دیے جائیں گے لیکن تبدیلی کے اثار کسی حد تک نظر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وزیر اور وزیر ادھر ادھر ہوتے نظر آئیں گے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ صوبے میں مزید کن تبدیلیوں کے امکانات ہیں بھار کیف یہ تو وقت ہی بتائے گا اب یہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ رشید کے معاملے کو اٹھائیں گے وزارت ریلوے میں عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہی پاکستان ریلوے جس کے وزیر شولہ بیان مقرر اور منجے ہوئے مقبول سیاستدان شیخ رشید احمد آج اسی بہکمے کے خسارے کے حوالے سے ایک کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی سماعت کے دوران موزز عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان میں ریلوے سے زیادہ کرپ پدارہ کوئی نہیں ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین مکنی بینچ نے پاکستان ریلوے میں خسارے سے مطالق مقدمے کی سماعت شروع کی تو عدالت میں مہکمے کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی اس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کہا سے کہا پہنچ گئی ہے اور ابھی تک اس محکمے کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہوا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ محکمہ ریلوے سے نامصافر اور نامال گاڑیاں چل رہی ہیں یہ پورا محکمہ آئی روز کبھی حکومت بنا رہا ہے اور کبھی حکومت گرا رہا ہے جبکہ اپنی وزارت ان سے صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہی جس کو ریلوے کی وزارت درکار ہے اسے پہلے خود ریلوے پر سفر کرنا ہوں گا وزیر ریلوے سے مطالق ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا کام نہیں کہ وزارت سنبھالنا اور نہ ہی وہ وزارت سنبھال رہے ہیں ریلوے کی کرپشن کے حوالے سے یقینا یہ ایک اہم بات ہے اور اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے وزیر ریلوے اب گزشتہ ڈیر سال کے دوران کام نہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے محکمے کے لیے کچھ خریدا بھی نہیں ہے کوئی کام نہیں کیا تو پھر کرپشن کیسے ہو گئی گزشتہ دنوں جیو نیوز کے پرگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کرپشن کے تاثر کو انہوں نے بالکل رد کیا تھا شیخ رشید احمد اپنے محکمے کے اندر کرپشن کے تاثر کو لے کر کیا کہہ رہے تھے اس کی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں صاحب آپ صرف عمران خان کے لیے قسم کھا رہے ہیں یا پوری حکومت کے لیے کھا رہے ہیں کیونکہ یہ بات تو خود تحریک انصاف کے اب رہنمہ نہیں کر رہے ہیں خبر مصدون خان میں خود تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں اتحادی کہہ رہے ہیں بلستان میں الزام لگ رہا ہے تو یا تو خان صاحب کا جو پچھلی حکومت کے خلاف کرپشن کا بیانیہ تھا وہ غلط تھا یا پھر اس وقت کرپشن بڑھ گئی ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی دیکھیں حکومت نے کیا کیا مجھے بتائیں سولہ سترہ مہینے میں میں ریلوے کا منسٹر آپ کے سامنے وہ ایک رپے کی ہم نے چیز نہیں امپورٹ کیجئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہماری جو ڈیلیوری ہے ہماری پرفارمس ہے ہماری گورننس جو ہے وہ شاید ہم اس میار پہ نہ اترے ہوں جس پہ اترنا ہو لیکن میں کرپشن کی حد تک ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں اور ایمان کی حد تک عمران خان کی حکومت کی قسم کہا سکتا ہوں کہ یہ ایک آنسٹ حکومت ہے اب فاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہہ رہے ہیں کہ ایک روپے کی چیز ریلوے نے نہیں خریبی جسٹس عجاز علیہ السل نے ریمارکس دیئے کہ ریلوے کو اربوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے ریپورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ریلوے کا نظام چل ہی نہیں رہا دورانے سبات جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ ریلوے میں کوئی چیز درست انداز میں نہیں چل رہی دنیا بولٹ ٹرین چلا کر مزید آگے جا رہی ہے اور ہم آج بھی اٹھاروی صدی کی ریل چلا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ریلوے پر سفر کرنے والا ہر فرد خطرے میں سفر کر رہا ہے نہ ریلوے سٹیشن درست ہے نہ ٹریک اور نہ ہی سیگنل ٹھیک ہے ساتھی پوچھا کہ ریلوے میں جو آگ لگی تھی اس معاملے کا کیا ہوا جس پر وکیل ریلوے نے عدالت کو بتایا کہ معاملے پر انکوائری ہوئی اور دو افراد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چولے میں پھینکے اپنی کارروائی کو دورانے سما چیف جسٹس نے پوچھا کہ ریلوے کے سی ایو عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے جس پر وکیل نے کہا کہ سابق سی ایو کو نوٹس کیا گیا ہے موجودہ کو نہیں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سابق کو کیا گیا تھا یہ اہم کیس تھا تو موجودہ کو پیش ہونا چاہیے تھا چیف جسٹس نے کہا کہ بلوالیں اپنے سی ایو کو وہ کہا ہے جس پر وکیل نے کہا کہ وہ اس وقت لاہور میں ہیں بعد ازا عدالت نے وزید ریلوے شیخ رشید احمد سیکیٹویٹ ریلوے اور سی ایو ریلوے کو منگل کے روز یعنی 28 جنوری کو طلب کرتے ہوئے سماعت کو ملتبی کر دیا ہے وزید ریلوے شیخ رشید احمد یقیناً ان وزراء میں شابل ہیں جنہیں ماضی میں محکمہ چلانے کا تجربہ تھا اور تحریک انصاف کی کامیابی کے وقت سبھی کو علم تھا کہ ریلوے کا محکمہ انہیں ہی ملے گا لیکن گزشتہ ڈیر سال میں ریلوے خسارے میں اضافہ ہوا ہے ٹرینوں کے شیڈیول میں خرابی ہوئی ہے بڑھتے ہوئے ریلوے حادثات ان کی کار کرتے کے پر سوال یا نشان ہے وزیر ریلوے کو خود محکمے کی بہتری کے لئے کردار ادا کرنا چاہیے اور ریلوے کے حوالے سے موجود تاثر کو زائل کرنا یقیناً انہی کا کام ہے یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو قوم کے پھولوں کا مقدمہ لے کر میرے ریاست کے در پر دستک دیں گے ہمارے ساتھ رہی گے آج سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے تحفظ اتفال کا سینٹر روبینہ خالد کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں گزشتہ دو سالوں کے دوران بچوں سے زیادتی کی تفصیلات پیش کی گئیں ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ 2018 میں زیادتی کے ایک ہزار تین سو ستاسی جبکہ 2019 میں چار ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے جنہیں دو ہزار چار سو تین کا تعلق پنجاب سے ہے سندھ میں ایک ہزار سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ خیبر پختون خامے 2019 میں گزشتہ سال کے نسبت زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ریپورٹ کے مطابق بچوں سے زیادتی کرنے والے لوگ زیادہ تر بچوں کو جاننے والے ہی ہوتے ہیں جن میں پڑوسی دکاندار بھی شامل ہیں اجلاس میں سینیٹر جعوید عباسی نے کہا کہ ان واقعات میں اسی فیصد فاملی اساتذہ اور جاننے والے لوگ ملوث ہوتے ہیں لوگ عزت کی خاطر چپ کر جاتے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے موجودہ قوانین کا جائزہ لیا جائے اور جامع ریپورٹ تیار کر کے سینیٹ میں پیش کی جائے میرے ریاست یہ ہے ریاست مدینہ میں معصوم پھولوں کے ساتھ ہونے والا ظلم میرے ریاست کیا کبھی آپ نے ان معصوم بچوں کے درد کی شفا تلاش کرنے کی کوشش کی کیا ریاست نے ننی زندگیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے والوں کو سزا دینے کے لیے اقدامات کیے میرے ریاست قوم کے بچے آپ کے در پر کھڑے ہیں کیا ریاست ان کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرے گی میرے ریاست کیا کبھی ظلم کی بہکنی کرنے کے لیے اس کے اسباب تلاش ہوں گے میرے ریاست ہزاروں کیسز رپورٹ نہیں ہوتے کیا کبھی عزت اور جان کے خوف میں مبتلا بچوں اور ان کے والدین کو حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے پر ہونے والے ظلم کے خلاف بول سکے اپنے لب کھول سکے میرے ریاست یہ اس وقت اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ان بچوں اور والدین کو علم ہوگا کہ میرے ریاست یعنی وزیراعظم پاکستان اور ریاست ان کے پشت پر کھڑی ہے میرے ریاست قوم کے بچوں کو تحفظ دیں قوم کے بچوں کو تحفظ دینا آپ کا فرض ہے موثر قانون سازی کے ذریعے قانون کی عملداری کے ذریعے طاقتوروں کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے کے ذریعے میرے ریاست قوم کے اس مستقبل کو تاریخ راہوں میں گمنام ہونے سے بچائیے ان کو زندگی دیجئے کیونکہ آپ ہی ان کے چہروں پر خوشیاں در سکتے ہیں اور یہی پیغام ہے کہ گھر سے مسجد ہے اس تک آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنے رکھیے کا خیال اللہ حافظ